بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محکمہ موسمیات کی تازہ ترین ریپورٹ اور بارشوں کے حوالے سے زبردست انفرمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق صبح سندھ کے بیشتر وستی اور زیری علاقوں سمیت بالائی علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں موتدل بارشوں کا سلسلہ جاری ہے آج رات سندھ کے مزید وستی اور چاندہ کے جنوبی علاقوں میں بھی بارشیں متوقع ہیں شمال مشرقی بلوچستان میں کولو یوب لورلہی اور ملحقہ علاقوں میں بھی بارشیں شروع ہونے جا رہی ہیں بالائی علاقوں مزفر آباد سیری نگر سمیت شمال مشرقی پنجاب سے بھی کہیں کہیں بارش کی اطلاعات ہیں ویورز تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق آج رات اور کل آٹھ ستمبر کو اسلام آباد پنجاب خیبر پختون کا کشمیر سمیت صبح سندھ کے مختلف علاقوں میں تیز اواؤں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران بالائی خیبر پختون کا بالائی پنجاب اور کشمیر میں چند مقامات پر موصلہ دار بارش کی متوقع ہے جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور شدید حبس میں رہے گا تمام صبحوں کا تفسیراً ذکر کریں تو صبح پنجاب میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مختلف علاقوں میں گرہ چمک اور تیز اواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران میاں والی، خطہ پٹوہار، نارو وال، سیالکورٹ، گجرہ والا لاہور، گجرات، منڈی بہہودین، حافظ آباد، فیصلہ باسر، گودہ، خوشاب، جنگ، ٹوبا ٹیک سنگ، لئیہ، بھکر، ملتان، ڈیرہ غازی خان سمیت، راجنپور اور ملکہ علاقوں میں گرہ چمک اور تیز اواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے صبح سندھ میں بھی اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا تام سکھر، تربارکر، مٹی، سانگڑ، ہیدر آباد، دادو، بدین، ٹھٹھا، شہید بینزیر آباد اور کراچی میں چند ایک مقامات پر تیز اواؤں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش ممکن ہے ذکر کیا جائے صبح خیبر بکتون کھاکا جہاں ایبیٹ آباد، مانزہرہ، مردان، سوابی، چارسدہ، نوشہرہ، پشاور، دیر، کوہارٹ، کوہستان، سوات، ملکنڈ، شانگلہ، بونیر، بنو، ڈیرہ، اسماعیل خان اور کرمیاندی اور تیز اواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران چند مقامات پر موصلہ دار بارش بھی متوقع ہے ذکر کیا جائے صبح بلوچستان کا جہاں بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا تاہم یوب، موسیخیل، سبی، کوہلو بارخان، آوران اور لسبیلہ میں چند مقامات پر تیز اواؤں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اسلام آباد میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران تیز اواؤں اور گرہ چمک کے ساتھ موصلہ دار بارش کی توقع ہے جبکہ گرگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر عبر علود رہنے کے علاوہ کسی کسی جگہ بارش اور کشمیر میں اکثر مقامات پر گرہ چمک اور تیز اواؤں کے ساتھ موصلہ دار سے توفانی بارش کا امکان ہے مزید تفصیلات کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ